یہ حضور کی حضور کی تیز رفتہ ہے آب اندرگانے خدا لوگ یہ سمجھ جگر بیٹھیں براخ میں بیٹھ کر گئے حضور تو جا کر پہنچے کہاں بیت المقجس میں براخ نہ ہوتا تو کہاں جاتے ہیں براخ کے خیومی شاہ صاحب کار میں بیٹھ کے آئے خدس صاحب بکان کو تو کار نہ ہوتے تو کیسے آتے حضور ایسے ہیں براخ پر آئے براخ پر آئے براخ کس کے نور سے پیدا ہوا کہاں جا رہے ہو نبی کے نور سے پیدا ہونے کی وجہ سے یہ کچھ تیز رفتہ دی نبی کے نور کی آگئی کہ جہاں ہماری نانک جا کے رکتی ہے وہاں اس کا پہ خدم گرتا وہ سمجھ جا لیں تو بندگانے خدا حقیقت میں براخ کی نبی کو ضرورت نہیں براخ کی نبی کو ضرورت نہیں اگر براخ ہی کی ضرورت ہوتی سفر محراج تیہ کرنے کے لیے تو صدرت المنتح کے بعد براخ کہاں صدرت المنتح کے بعد براخ نہیں ہے تم معلوم یہ ہوا کہ نبی کو کسی کی سواری کی ضرورت نہیں کسی سواری کی ضرورت نہیں کوئی سمجھ میں آ رہے یہ بات تو بندگانے خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر براخ پر بیٹھ کر تشریف لے گئے جبرائیل کے ساتھ گئے اور براخ لے کے گیا بیت المقدس تک یہ بظاہر حقیقت یہ ہے کہ براخ کو نبی لے گئے جبرائیل کو نبی لے گئے براخ کو نبی لے گئے فائضان نبوت تھا جو جبرائیل کو حضور کے ساتھ لے گیا اور فائضان نبوت تھا جو براخ کو ساتھ لے گیا تو بندگانے خدا یاد رکھو کہ ظاہر کے اعتبار سے یہ بات ہے کہ براخ پر حضور گئے براخ حضور کو لے گئے گیا ایک مقام سے دوسرے مقام تک بیت الحرام سے بیت المقدس تک بنجید اقصہ تک براخ لے گئے گیا یہ ظاہر ہے باطن یہ ہے کہ حضور براخ کو لے گئے حضور کے فائضان سے براخ چلا ہے براخ گیا ہے اور میراج میں جبرائیل چلے ہیں اور سفر تیہ کیا ہے تو نبی کے فائضان سے میرے نبی کے فائضان سے تیہ کیا ہے اب ان کو چلانے والا کون ہے براخ اور جبرائیل تو جناب حضور سے چلے ہیں حضور سے انہوں نے سفر تیہ کیا ہے حضور کے فائضان سے اور میرے نبی کا سفر تیہ ہوا ہے سبحان اللہزی اسرہ بیعبدیل مصطفی میں بھی جلدے اور سفر دونوں ساتھ تے کر رہے ہیں اور دونوں کا کیا ہے سفر دونوں ساتھ کر رہے ہیں سفر دونوں تے کر رہے ہیں سفر میں دونوں ساتھ ہیں خدا ہے خدا کے ساتھ سفر میراج میں حضور ہے لیکن ایک سفر کرنے والا ہے اور ایک سفر کرنے والا نہیں کرانے والا حضور سفر کرنے والے ہیں خدا سفر کرنے ہی رہا ساتھ ہے سفر کرنے والے کے خدا لیکن خود سفر نہیں کرنے بندگ علی خدا عرضے کر رہا تھا سبحان اللہ سرابی عبدی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو دونوں طرف جلوے ہیں دونوں سفر میں ہیں اب فرق کیا ہے دونوں کا ایک جلوہ تشبیح کے حدود کا ایک ذات منزہ خدا اور حضور ساتھ ساتھ ہیں لیکن حضور کو صورت ہے شکل ہے رنگ ہے وزن ہے خرق والتیام ہے جہت ہے زمان ہے بشریت ہے جسم ہے قلب ہے روح ہے ان عصاف کے ساتھ جا رہے ہیں ان عصاف میں بھی خدا کے جلوے ہیں لیکن خدا کے جلوے ان حدود میں محدود ہو کے نظر آ رہے ہیں اور سبحان خدا میں خدس کے اس کے جلوے لا محدودیت کی شان میں ہیں تو تنظی اس صفت خدا کو نبی سے ممتاز کر رہی ہے نبی ہیں سورت کے ساتھ خدا ہے بے سورت بے شکل بے رنگ بے وزن بے خرق بے ایتیام بے جہد بے زمان بے مکان بے کیفیت بے کمیت بے حد بے مقدار ان دونوں میں فرق کیا ہے تنظی اور تشبیح کا فرق ہے اسی لئے تنظی کی شان سے خود کو منزع کر لیا بتایا کہ نبی کے ساتھ ہوں میرے ہی جلوے نبی میں بھی ہائیں لیکن تنظی میری ذات کی ذاتی صفت ہے سبحان اللہ سمجھ گئے نا اس سے زیادہ میں اور کھول کر نہیں پیش کر سکتا اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے میں سمجھا بھی نہیں سکتا اور آگے آئیے سبحان اللہ سراب عبدی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ سلی اللہ دیکھئے سبحان کے لفظ آغاز کیا سبحانیت اللہ کی شان تنظی ہے یعنی اللہ جو ہر عیب سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے اور مخلوق کی ہر ذاتی صفت سے پاک ہے یہ اس کی شان تنظی ہے سبحانیت ہے جو ذاتی صفت ہے مخلوق کی وہ اللہ کی ذاتی صفت نہیں یہ اللہ کی تنظی ہے اللہ کی سبحانیت ہے اللہ کی سبحانیت تو اللہ تبارک تعالیٰ کے جلوے دو قسم ایک تشبیحی جلوے جن سے ساری کائنات بھری پڑی جن سے وہ بھی نبی کے نور سے بنے خدا کی تجلیات ساری کائنات میں بکھری پڑی ہیں چار سو اس کے جلوے تھے بکھرے ہوئے ذرہ ذرہ مجھے آزماتا رہا ہر شاہ میں اس کا جلوہ ہے ہر ذرہ میں اس کا جلوہ ہے دنیا کے ہر گوشے میں اس کا جلوہ ہے ہر شہرے میں اس کا جلوہ ہے ہر روح میں اس کا جلوہ ہے یہ تجبیحی جلوے اللہ تبارک تعالیٰ کے آپ لوگ رکھتا گئے میں بھی تفتیر اللہ اس ہی جلوے نبی کے نور سے بنے یہ جلوے تو نبی کے نور نے دیکھ لیے زمین دیکھی اس میں جلوے دیکھے آسمان دیکھا اس میں جلوے دیکھے خدا کے چاند دیکھا سورج دیکھا ستارے دیکھے ہوایں دیکھیں ہفضائیں دیکھیں موسم دیکھے پھل دیکھے پھول دیکھے سبزی دیکھے شادابی دیکھے رنگ دیکھے روپ دیکھے شکلیں دیکھے سورتیں دیکھے تحیو دیکھا تنکر دیکھا حبود دیکھا درحال دیکھا صدیاں دیکھیں خرن دیکھے یہ روپ تو دیکھے تشبیح جلوے یہ مصطفیٰ کے نور سے نکلے ہوئے خدا کے جلوے نکلے ہیں نور مصطفیٰ کے تو معلوم یہ ہوا خدا کی تجلیات کا سرچشمہ مصطفیٰ کسی غلام مصطفیٰ سے مل کے یہ سب چیزیں سیکھ نہیں تو بندگا نے خدا عرض کر رہا تھا یہ جلوے تو دکھا دیئے آپ کہا مصطفیٰ تنظیح جلوے اس کائنات میں اسی دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتے سمجھ میں آگی بندگا